السلام علیکم جی کیسے مزاج ہیں آپ سب کے امید اخریہ سے ہوں گے اے جے الیکٹرک یوٹیوب چینل کے ساتھ میرا نام ہے آمیر پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ سولر پینلز کو یعنی کہ سولر پلیٹس کو سولر سٹینڈ یعنی کہ جو ان کی فٹنگ ہوتی ہے اس کی اوپر کس طرح سے ایڈجس کیا جاتا ہے کس طرح سے لگایا جاتا ہے تو سب سے پہلے دوستو میں آپ کو ان سولر سٹینڈز کے بارے میں بتا دوں اس کی فٹنگ کے بارے میں تو یہ جو آپ کو پورا سامان نظر آرہا ہے یہ ایک سیٹ ہے ایک سیٹ سے مراد یہ ہے کہ دو سولر پینل لگانے کے لیے جتنی بھی چیزیں درکار ہیں وہ یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہی ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ دو اس طرح کی بڑی بڑی لینٹس ہوتی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو بڑی لینٹسیں ہیں اور اس کے علاوہ چار جو ہیں یہ اس طرح کی چھوٹی لینٹس ہوتی ہیں اچھا یہ جو سولر سٹینڈ ہوتا ہے اس میں دو قسم کی فٹنگ جو ہے وہ مارکٹ میں دستیاب ہوتی ہے ایک ہوتی ہے جو کہ ویریبل ہوتی ہے یعنی کہ جس کو آپ اوپر نیچے کر کے اس کا انگل ایڈیس کر سکتے ہیں اس کے اندر اس طرح کی چار لینٹسیں ہوتی ہیں چھوٹی اور ایک ہوتا ہے جو فکس ہوتا ہے بلکل جو اوپر نیچے نہیں ہو سکتا اس کے اندر اس طرح کی صرف دو لینٹسیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ چار جو ہیں اس طرح کی بیسز ہیں اس کے ساتھ اور یہ اس کے ساتھ سارے سکروز ہیں اور اس کے اندر آپ کو ایکسٹر سے جو مارکٹ سے چیزیں لینی پڑیں گی وہ آٹھ جو ہیں وہ آپ کو اس طرح کی راول بولٹ خریدنے پڑیں گے اور اس کے علاوہ دھائی سوتر کے اس طرح کے آپ کو آٹھ اڈر نٹ بولٹ بھی جو ہے وہ خریدنے پڑیں گے اب اس سولر سٹینڈ کے بارے میں دوستو میں آپ کو بتاؤں تو اس کا جو گیج ہے یہ فالٹین ہے اور یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جیسے جیسے گیج کا نمبر کم ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے لوہ کا جو سائز ہے وہ موٹا ہوتا جاتا ہے اور جیسے جیسے گیج نمبر جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے تو لوہ بھی اس کے جو موٹائی ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے تو اس کا جو گیج ہے یہ چودہ نمبر ہے اور اس کا جو ریٹ راول پنڈی اسلام آباد میں اس وقت چل رہا ہے دو پلیٹوں کی ایک فٹنگ کا وہ تقریباً پندرہ سو ہے اس میں ایک تھوڑی ہلکی کوالٹی کا بھی آتا ہے اٹھارہ گیج میں تقریباً آٹھ سو یا نو سو میں وہ مل جاتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ ایک ہی بار جو ہے وہ خرچہ کریں اور کسی اچھی کوالٹی کا اس طرح سے چودہ یا سولہ گیج کا جو ہے وہ فٹنگ خرید لیں تو پیارے دوستو دو سولر پینلز کو سٹینڈ کی اوپر فٹ کرنے کے لیے سب سے پہلا جو سٹپ آپ نے فالو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بعد لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ پہلے زمین پر یعنی فرش کے اوپر نشان لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد سولر سٹینڈ کو الگ سے فٹ کر کے پلیٹوں کو ان کے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طرح سے ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کافی مشکل پیش آتی ہے سولر سٹینڈ کو فٹ کرنے کے لیے اچھا اس کے بعد دوستو سولر پینلز کو ان سٹینڈ کی اوپر فٹ کرنے کے لیے سب سے جو پہلا سٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے دونوں سولر پینلز کو اس طرح سے ہوریزنٹلی لٹا دینا ہے اور اس کے بعد اگر میں آپ کو یہاں پر دکھاؤں تو یہ جو سولر پلیٹ کا جو بارڈر ہوتا ہے جیسا کہ آپ کو یہ فریم کا یہ بارڈر نظر آ رہا ہے تو اس کے اندر ٹوٹل چار سراخ جو ہے وہ بنائے گئے ہوتے ہیں دو جو ہیں وہ اس سائیڈ پہ ہوتے ہیں اور دو اسی طرح سے اس لیفٹ سائیڈ کی اوپر ہوتے ہیں اور سینٹر میں بلکل ایک جو ہے وہ چھوٹا سراخ ہوتا ہے یہ والا جو کہ ارتھنگ کیلئے ہوتا ہے اگر آپ ارتھنگ کرنا چاہیں تو آپ اس کے ذریعے کر سکتے ہیں تو اب سب سے پہلا سٹپ دوستو یہ کرنا ہے کہ یہ جو دو لمبی والی آپ کو بارڈر نظر آ رہی ہیں یہ ہم نے اس کے بلکل آوٹر سائیڈ کے اوپر رکھ دینی ہے بلکل ایسی دوستو یہاں پر جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دو لمبی والی جو لیندھیں ہیں وہ بلکل اس کے آوٹر سائیڈ کے اوپر اس طرح سے رکھ دی گئی ہیں اچھے یہاں پر آپ کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں یا تو آپ اس کے بلکل کناروں والے سراخوں کے اوپر رکھ سکتے ہیں یا پھر اس سینٹر والے کے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ بلکل آوٹر سائیڈ کے اوپر جو ہے وہ اس کو رکھیں اس کے بعد دوستو اس سے اگلا سٹپ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس طرح کے یہ دھائی سوٹر کے چھوٹے والے نٹ بورڈ لے لینے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس سراخ کو اس طرح سے ایڈجیسٹ کرنا ہے کہ یہ جو اس کا سولر پینل کا جو بارڈر ہے اس کے اندر جو سراخ ہے وہ اس کی سیدھ میں آ جائے اور بلکل آپ نے اس کو مضبوطی سے ٹائٹ کر دینا ہے تاکہ یہ اپنی جگہ سے ہلنے نہ پائے تو جیسا کہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے نٹس کو ہم نے یہاں پر ٹائٹ کر دیا ہے سینٹر میں دو نٹ آئیں گے اور اس سائیڈ پر ایک آئے گا بلکل ایسا ہی جو دوسری سائیڈ ہے اس کی اوپر بھی چاروں نٹس کو ٹائٹ کر دیا گیا ہے تو اس طرح سے دو جو بڑی والی لیندھیں تھیں یہ بلکل آوٹر سائیڈز کی اوپر لگ گئی ہیں اس کے بعد اس سے اگلا سٹیپ دوستو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر یہ دو مختلف جو ہے وہ سائزز کی یہاں پر آپ کے پاس یہ چھوٹی والی بارز ہیں تو آپ نے یوں کرنا ہے کہ یہ جو چھوٹی والی بار ہے اس کو آپ نے بڑی والی بار کے اندر اس طرح سے آپ نے لگا لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس چھوٹے والے نٹ کو اپنی مطلوبہ ہائٹ کی اوپر رکھ کر ٹائٹ کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف سے بولٹ لگا کر دوسری سائیڈ سے نٹ کے ذریعے ٹائٹ کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو اس کی چھوٹی والی سائیڈ ہے اس کو دوستو لگانا ہے اس سائیڈ کی اوپر جس سائیڈ کو آپ نے اوپر والی سائیڈ پر رکھنا ہے اور اس کے بعد اس طرح کی یہ جو دھائی انچ والا جو ہے وہ بڑا بولٹ ہے اس کے ذریعے آپ نے اس کو آر پار کر کے دوسری سائیڈ سے نٹ کے ذریعے ٹائٹ کر دینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ جو چھوٹی والی لینٹ تھی اس کو بڑی والی لینٹ کے اندر ڈال کر ہم نے دونوں کو اس کے آوٹر سائیڈ کے اوپر اس طرح سے لگا دیا ہے ایک ایک سائیڈ پر لگ گئی اور دوسری جو ہے یہ دوسری سائیڈ پر لگ گئی یہ کرنے کے بعد دوستو اگلا سٹیپ یہ ہے کہ اس کی اب یہ جو چھوٹی والی بیسز ہیں ان کو آپ نے اس کے اوپر اس طرح سے لگا دینا ہے کہ آپ نے اس طرح سے رکھ کے جو بڑے والا نٹ بولٹ ہے اس کو آپ نے ان سراخوں کے آر پار کر دینا ہے اور بالکل یہی کام آپ نے دوستو اس کی جو دوسری سائیڈ ہے اس کے اوپر بھی اس کا یہ فٹ لگا دینا ہے اس کی جو بیس ہے جس کے ذریعے ہم اس کو چھت میں لگا کر سراخ کر کے اوپر سے ٹائٹ کر دیں گے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے چاروں پائے جو ہے وہ ہم نے لگا دی ہیں اس طرح سے ایڈجسٹ کر کے تو اب ہم نے اگلا کام یہ کرنا ہے کہ اب اس کی فٹنگ جو ہے یہ مکمل ہو چکی ہے اب ہم نے اس کو الٹا کر کے رکھ دینا ہے بالکل سن فیس کی طرف تاکہ میکسیمم لائٹ اس کی اوپر جو ہے وہ پڑ سکے اور اس کے بعد اس کا انگل بھی ایڈجسٹ کرنا ہے تو دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ان دونوں سولر پینلز کو اس طرح سے جو ہے وہ سٹینڈز کے اوپر فٹ کر دیا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے یہ چیز میک شور کر لینی ہے کہ اس کا یہ جو سٹینڈک پوزیشن میں جو اس کی لیندھ ہے اس کا انگل بلکل نائنٹی ہونا چاہیے اور یہ دیکھیں آپ یہاں پر لیول بتا رہا ہے کہ یہ بلکل ایکوریٹ جو ہے وہ نائنٹی کے انگل پہ ہے اسی طرح سے یہی کام آپ نے دوسرے والے انگل کے ساتھ بھی کر لینا ہے اس کے بعد اگلی چیز دوستو یہ ہے کہ آپ نے اس سولر پینل کا انگل کیا رکھنا ہے چھت کے ساتھ یعنی کہ یہ انگل کیا بننا چاہیے تو یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے دوستو آپ کے علاقے کے لیٹیچوڈ انگل کے اوپر جو کہ آپ کو انٹرنیٹ سے پتا چلے گا آپ نے گوگل کے اوپر سرچ کرنا ہے لیٹیچوڈ انگل آف اور اگے اپنے شہر کا نام کوئی بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ کو آگے اپنے علاقے کا لیٹیچوڈ انگل یعنی کہ وہ انگل جس کے اوپر سورج کی دوپ اگزیکٹلی جو ہے وہ آپ کے سولر پینل کی اوپر پڑے گی تو میں اس وقت اسلام آباد کے اندر موجود ہوں اور یہاں پر جو لیٹیچوڈ انگل ہے وہ تقریبا 32 یا 33 ڈگری بنتا ہے تو اس لیے میں نے موبائل کے اندر جو ہے انگل میٹر پرو کے نام سے ایک انڈروائیڈ ایپ کر کے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ جو انگل ہے سولر پینل کا یہ تقریبا 32 33 ڈگری سینٹی گریڈ ہے تو اس طرح سے آپ نے انگل بھی اس کا ایڈجسٹ کر لینا ہے اس کے بعد دوستو سب سے آخری کام جو کرنا ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کے چاروں جو پاؤں ہیں یعنی کہ اس کی جو سپورٹیں ہیں ان کو آپ نے چھت کے اندر یا فرش یا جس بھی جگہ کی اوپر آپ لگا رہے ہیں ان کے اندر آپ نے اس طرح سے راول بولٹ کے ذریعے اس کو کرنا ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ان سراخوں کے اندر لگا لینے ہیں نشان کسی چاک کی مدد سے میرے پاس یہ ڈرل کے آگے چھوٹی والی بٹ ہے تو میں اس کے ذریعے ہی نشان لگا لیتا ہوں اس کے بعد دوستو ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس ڈرل مشین کے آگے لمبی والی جو بٹ ہے وہ لگا لینے ہی ہے کم از کم اتنی جس کے اندر یہ راول بولٹ جو ہے یہ ایزیلی ٹائٹ ہو جائے اس کو کہتے ہیں راول بولٹ اور اس کا جو سائز ہے دوستو یہ ہے ڈائی سوتر اس کے بعد تین سوتر ہوتا ہے آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن چونکہ یہ دو پلیٹوں کے اندر آٹھ لگیں گے تو اس لیے میں ڈائی سوتر ہی لگا رہا ہوں اور اس کا سائز آپ نے اس طرح سے لینا ہے کہ اس کو یہاں پر دیکھ لینا ہے کہ یہ کہاں تک آتا ہے اس کے بعد یہاں پر ٹیپ لگا لینے ہی ہے بلکل زیادہ گہرا سراخ نہیں کرنا یہ نہ ہو کہ اس کے بعد یہ سراخ میں زیادہ نیچے چلا جائے اور اس کے بعد آپ اس کو ٹائٹ نہ کر سکیں اور اس کے بعد دوستو ہم نے اس ٹیپ والی نشان کی جگہ پر یہاں سے سراخ کرنا اس کے بعد دوستو آپ نے اس طرح کے ایک راول بولٹ لے کے اس سراخ کے اندر اس طرح سے لگا کر اس کے بعد کسی اتھوڑی کی مدد سے اس کو فرش کے اندر اس سراخ کے اندر ٹھونک دینا ہے اور اس طرح سے سارے سراخوں کے اندر یہ راول بولٹ لگانے کے بعد آپ نے ان کے سراخ کلیر کر لینے ہیں اس کے اوپر جتنے بھی یہ بولٹ کے ہیڈ لگے ہوئے ہیں ان سب کو آپ نے کھول لینا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کو میں نے کھول لیا ہے اب یہاں پر یہ سراخ کلیر ہو گئے ہیں اب اس کے اوپر ہم سولر پینلز کو رکھ کے اس کے بعد دوبارہ سے ان کو کر دیں گے اور اس کے بعد دوستو اب اگلا کام یہ ہے کہ آپ نے ان راول بولٹ کے یہ جو بولٹ ہیں یہ لے لینے ہیں اور ان کے اندر کوشش کریں کس طرح کی بڑی والی واشل آپ رکھ کے اور اس کے بعد یہ جو اس کے سراخ تھے اس کے اندر آپ ان ساروں کو لگا کر اچھے سے ٹائٹ کر دیں اور ضرورت پڑے تو اس کو تھوڑا سا تھوڑی کے ساتھ ٹھونک بھی لیں اور اب آخر میں کسی سپینر یعنی کہ چابی کی مدد سے ان تمام بولٹس کو آپ نے مضبوطی سے اتنا ٹائٹ کرنا ہے کہ یہ راول بولٹ اس چھت کے اندر یعنی کنکریٹ کے اندر اچھے سے گرپ کر لیں کیونکہ آپ جتنا ان کو اچھے سے ٹائٹ کریں گے اتنی اس کی مضبوطی زیادہ ہوگی فائنلی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے چاروں سولر پینلز یہ لگ کر تیار ہو چکے ہیں اور ان پر جو سن لائٹ ہے وہ بھی اگزیکٹلی پڑ رہی ہے اور ان کے جتنے بھی پاؤں تھے وہ بھی سارے ہم نے اچھے سے ٹائٹ کر دیئے ہیں دو سولر پینلز آگے لگے ہوئے ہیں اور اسی طرح سے دو سولر پینلز پیچھے لگے ہوئے ہیں تو یہ ٹوٹل یہ ایک سو اسی وارٹ کے چار پینلز ملا کے تو تقریباً یہ سات سو بیس وارٹ اس کی پاور بنتی ہے تو دوستو اس کے بعد اب ان کے کنیکشنز کی باری ہے تو ان کے کنیکشن اب رہ گئے ہیں تو اگر آپ ان کی وائرنگ اور ان کے کنیکشن پراپر سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اگلی ویڈیو کا تو میں امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ کو سولر پینلز کی فٹنگ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ پراپر سمجھ آ گیا ہوگا پھر بھی اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ کمٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا آپ کے سوال کا جواب دینے کی اس طرح کی الیکٹریکل سے ریلیٹڈ آئندہ بھی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم تو آپ میرے اس یوٹیب چینل ٹائم 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 �